کوئی نہیں جانتا کہ شہریار کی موت کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ آئیما ہے اب یہ راز کب کھلے گا جانتے ہیں کہ دردانہ اور آئیما کو جو ہے نا ایک دوسرے سے گوسب کرنے کی عادت ہے لہٰذا وہ ایک دوسرے سے یہ باتیں کر رہی ہوں گی کہ شہریار کی موت ہو گئی اچھا ہوا نہیں تو یہاں پر ایمل بھی بیٹھی ہوتی اور ایمل کو بھی مقام حاصل ہوتا ایسے ہی یہ ساری بات جو ہے نا پوری فیملی میں پھیل جائے گی اور ہمیں ڈراما سیریر میں دیکھنے میں ملے گا کہ فاخرہ بیگم جو ہے نا وہ فوری دور پر آئیما کو اور دردانہ کو گھر سے باہی نکال دیں گی کیونکہ آئیما کے اور ریڈی نام جو ہے کافی سارے پیسے وغیرہ لگا کے گیا ہوئے شہر یار لیکن اس کو مزید اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا ایمل کو اپنے شہر کی جائے داس میں سے کوئی حصہ ملے گا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی تو ایمل کو کچھ بھی نہیں ملے گا انفیکٹ ایمل کوئی بھی دعویٰ بھی نہیں کرے گی کہ مجھے پیسے وغیرہ دیے جائے اور اگر یہاں پر بات کرے گا افان تو تب بھی لڑائی جگڑا پھیل جائے گا کہ سب کو صرف اور صرف آئیما کا ہے ایمل کو